ہیلو سٹوڈینٹ ویلکم بیک ان کوانٹر مائنٹ سٹوڈینٹ آج ہم کوشن بس 6 کو سال کریں گے جیسا کہ آپ سٹوڈینٹ کو معلوم ہے کہ ہم سی بی ایسی پیپر 2024 کے جو ابجکٹی ٹائپ کوشن تھے سیکشن اے کہ ان کو ہم سال کر رہے ہیں پانچ کوشن سٹوڈینٹ ہم سال کر چکے ہیں اور آج کوشن بس 6 کو ہم نے سال کرنا ہے اس سے پہلے والے جو دو کوشن ہم نے سٹوڈینٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم آج کے جو ویڈیو سٹوڈینٹ میں یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے گیلوینو میٹر سے ایم میٹر اور والٹی میٹر میں کنورجن کرتے ہیں تو آج جو میری ویڈیو سپیچلی رہے گی وہ کنورجن آف گیلوینو میٹر انٹو ایم میٹر رہے گی اور پھر کس طرح سے ہم شنٹ کا ریزیسٹنس کلکول کرتے ہیں شنٹ ہوتا کیا اور ریزیسٹنس ایم میٹر کا کیسا کلکول کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھئے سٹوڈینٹ آج کا جو کوشن وہ کیا ہے کوشن میں سکھ سے کہتا ہے گلوینو میٹر آپ کے پاس جس کا ریزیسٹنس جی دے رکھا ہے مطلعہ ان ٹرم آج جی اس کا ریزیسٹنس سٹوڈینٹ دے رکھا ہے کہتا ہے اس کو کنورٹ کریں گے ایک ایم میٹر کے اندر اور اور اس ایم میٹر کے رینج ہمیں سٹوڈینٹ دے رکھی ہے زیرو پائنٹ ون امپیور کے برابر دے رکھی ہے کہتا ہے ایف تک کرنٹ تھو گلوینو میٹر اگر مان لوگ کہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے گلوینو میٹر میں سے وہ اگر زیرو پائنٹ ون پرسنٹ ہے کس کا ون امپیور کا تو بتائیے جو ہمیں ایم میٹر ملے گا وہ ایم میٹر کس کا برابر ہوگا سٹوڈینٹ میں آپ کو بتا دوں ہم جب ایم میٹر بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو گلوینو میٹر کائل ہوتی ہے نا ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیرلل میں ایک ہم شنٹ ریزسٹنس کو لگا دیتے ہیں اس طریقے سے میں کوئی ڈائیگرام سے بتا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں شنٹ ریزسٹنس ہم سٹوڈینٹ لگاتے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ مان لو یہ ہمارے پاس کیا ہے شنٹ آگیا شنٹ مطلب بائی پاس ہوتا ہے سٹوڈینٹ آپ نے یہ یاد رہا ہے شنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بائی پاس ہوتا ہے اور یہ گلوینو میٹر جی آگیا سٹوڈینٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ پوری رینجمنٹ جائے اس پوری رینجمنٹ کو بولتے ہیں ایم میٹر تو ہمیں یہ بتانا ہے اس ایم میٹر کا ریزسٹنس کیا ہوگا چار اپشن ہیں سٹوڈینٹ اے ہوگا بی ہوگا سی ہوگا ڈی ہوگا تو وہ ہم کلکولیٹ کریں گے چلیے اس کے سلوشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں سٹوڈینٹ اس کا سلوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے گلوینو میٹر کو ایم میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سٹارٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا سیکشن ایک کا کوشن نمبر سکس ہے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں دیکھئے میں نے یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی ہے سٹوڈینٹ یہ ہے ہمارے پاس گلوینو میٹر کوائل گلوینو میٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا بائی پاس مطلب اس کو شنٹ لگا شنٹ کا مطلب ہوتا ہے بائی پاس ہم نے ایک لو ریزسٹنس کوائل جو ہے ہم نے کننٹ کری ہے گلوینو میٹر کے پیرلل اب سٹوڈینٹ اس کا ریزسٹنس کم ہونے کے کارن زیادہ جو کننٹ ہے وہ یہی سے پاس کر کے جائے گا اور اس سے بہت کم کرنٹ پاس کرے گا کسے جی سے کیونکہ جی کا ریزسٹنس بہت ہائی ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مطلب اس کا ریزسٹنس کیا ہوگا اور پھر ٹوٹل ریزسٹنس ہم کس طریقے سے اس کا سوال کریں گے دیکھیں کس طریقے سٹوڈینٹ او بھی سی بات ہے اگر میں ان دو پوائنٹس کو مینچن کر دوں تو آپ مجھے بتائیے ان دونوں پوائنٹ کی بیچ کے جو پوٹنشل ہوگا وہ تو سیم ہوگا مطلب اس کا پوٹنشل دونوں کا سیم ہونے والا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی مائنس آئی جی جو کرنٹ ہے جب اس کو ہمیں ایس سے ملٹیپلائی کروں گا مطلب کرنٹ انٹو ریزسٹنس آکارڈنگ ٹو اوم سلا کرنٹ انٹو ریزسٹنس ہمیں کیا دیتا ہے مطلب ڈیفرنس پوٹنشل ڈیفرنس دیتا ہے تو اسی فارمولی ہے کہ آکارڈنگ کرنٹ انٹو ریزسٹنس وولٹیج ریزسٹنس آ جائے گا اور سٹوڈینٹ پیرلل میں لگے دونوں کوائلز یہ پیرلل میں ہیں دونوں ریزسٹنس پیرلل میں ہیں تو دونوں کا پوٹنشل سہم ہوگا تو اس کا پوٹنشل کیا ہو جائے گا آئی جی انٹو جی ہوگا ہمیں چاہیے ایس تو سٹوڈینٹ یہاں سے ایس کس کے برابر آ جائے گا فارمولا بن گیا ہمارے پاس آئی جی انٹو کیپٹل جی ڈیوائیڈ بے آ جائے گا آئی مائنس آئی جی تو یہ سٹوڈینٹ ہمیں شنٹ نکالنے کا فارمولا آ چکا ہے تو اب پہلے ہم کیا کریں گے کوشن کے اندر شنٹ کو معلوم کریں گے پھر ہم ٹوٹر ریزسٹنس اس کو کلکولیٹ کریں گے تو دیکھیں کس طریقہ سے ہمیں شنٹ نکالنا ہے اب سٹوڈینٹ جو گیون ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کرنٹ جو ہے ہمیں وہ کتنا دے رکھا ہے کوشن میں گیون ہے کہ کرنٹ ون امپیور کے برابر دے رکھا ہے دھیان سے دیکھتے رہنا اور سٹوڈینٹ جی تو مطلب جی ہی ہے گیون میٹر کا ریزسٹنس جی ہی دے رکھا ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بٹ آئی جی ہمیں دے رکھا ہے آئی جی دے رکھا ہے 0.1% of 1 امپیور مطلب یہ جو 1 امپیور ہے اس کا 0.1% ہے اس کو ہم صال کریں گے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 0.1 divided by 100 into 1 آئی جی یہاں سے سٹوڈینٹ کس کے برابر آ جائے گا دیکھو 0.1 اس کو جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے again یہ ہی آئے گا ڈیوائیڈ پہ کیا ہو جائے گا 100 اس کو سٹوڈینٹ جب ہم صال کریں گے تو آئی جی کی ویلیو کس کے برابر آ جائے گے یہاں سے دیکھو 100 سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو پوائنٹ تو ایک آلیڈی لگا ہوا ہے تو دو پوائنٹ اور لگ جائیں گے مطلب دو زیرو اور آ جائیں گے تو یہ تو یہ اتنا اپیور کرنٹ جو ہے سٹوڈینٹ بہت کم ہے یہ بہت کم کرنٹ جو ہے کہاں سے پاس کر کے جائے گا گیلوینومیٹر سے پاس کر کے جائے گا تو اب سٹوڈینٹ ہم دیکھیں گے کس سرکے سے ہم کیا کرتے ہیں شنٹ کو کلکولیٹ کریں گے سمپلی پوٹ دا ویلیوز یہ فارمولہ شنٹ کا ہمارے پاس اس سٹوڈینٹ کس کے برابر آ جائے گا آئی جی کی ویلیو آگے ہمارے پاس 0.001 ٹھیک ہے into g ڈیوائیڈ بے آئی برابر تھا 1 کے مائنس آئی جی کی ویلیو 0.001 سٹوڈینٹ اس کو سال کریں دیکھو کیا آتا ہے بڑا آسان کوشش ہے سٹوڈینٹ کوئی مشکل اس میں نہیں ہوگا آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی بہت آسان ہے دیکھو 0.001 جو ہے اس کو تو as it is رہنے دیتے ہیں ابھی ہم ٹھیک ہے into g ڈیوائیڈ بے سٹوڈینٹ 1 میں سے 0.001 کو جب ہم مائنس کریں گے تو کیا آئے گا 0.001 کو دیکھو 1 میں سے 1 کے تو 0 ہی آئے گا مطلب اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے سٹوڈینٹ ساری یہاں پہ 0 آئے گا 1 نہیں آئے گا یہاں پہ 0 0 میں سے 1 جا نہیں سکتا سٹوڈینٹ carry لیں گے یہاں سے یہاں جائے گا 10 بنے گا تو یہاں پہ بچے گا 9 یہاں پہ 9 9 یہاں پہ 9 9 9 یہاں پہ 0 0 0 0 0 that's come out 0.999 so سٹوڈینٹ اس کو minus کر کے ہمیں یہ مل چکا ہے s دیکھئے کس کے برابر ہو جائے گا 0.001 of g اور ڈیوائیڈ میں کیا آگے سٹوڈینٹ 0.999 9 وہ بھی اسی بات ہے یہاں پہ دیکھو پوائنٹ کے بارے ایک دو تین یہاں بھی پوائنٹ کے بارے ایک 9 g تو یہ ہمیں شنٹ مل چکا ہے اگر آپ اوپشن میں دیکھو گئے تو ہمیں وہاں پہ ریزیسٹنس ایم میٹر کا پوچھا ہو ہے اگر شنٹ پوچھا ہوتا تو اوپشن اے صحیح ہوتا اوپشن اے نہیں ہے یہاں پہ صحیح اب ہمیں کیا کرنا ہے تو ٹوٹل مطلب ٹوٹل ریزیسٹنس ہوگا ہوگا s ملٹی پی g ڈیوائیڈ بی g پلس s ہو جائے گا student تو یہ نیٹ ریزیسٹنس اف ایم میٹر ٹوٹل ریزیسٹنس اف ایم میٹر ہمیں یہ پوچھا اس نے s کی ڈیوائیڈ بی 9 9 9 9 اور ملٹی ڈی g ہے whole ڈیوائیڈ بی g پلس s ڈیوائیڈ 9 9 9 9 تو بہت آسان سال ہو چکے اگر آپ دیان سے دیکھو یہ بنے گا g اگر میں کامل لے لوں دیکھو آپ دیان سے جیو ملٹی جیو 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 رہے جائے گا تو مطلب g ڈیوائیڈ 99 تو as it is ہی رہے گا اور ڈیوائیڈ میں دیکھو آپ دیان سے یہاں پر جیو 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 یہاں ملٹی پلس ہے جیو 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 بچے گا پر بچے گا 1 9 9 9 آئیں یہ جی اور جی کر جائیں گے سو ڈیو سال ہو چکا کوششن اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا تو سال ہو چکا کوششن یہاں ملٹیپلائی کریے تو میں یہاں سا شارٹ کروں گا تو یہی نمبر آئے گا اس میں 1 add کریں تو 1000 آ جائے گا اور divide میں cross ملٹیپلائی میں divide میں تو یہ term رہے گی ہمارے پاس اگر آپ دیکھو تو یہ term cancel ہو جائے گی مطلب یہ term دونوں ہم ملٹیپلائی کسی کرنا ہے total ریزشنز کسی کرنا جو میں نے فارمولا کو بتائی فارمولا اپنے یاد رہے سٹوڈنٹ اس